السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تعالی ونسلی ونسلم على رسولہ الكریم اما بعد معزز و محترم ناظرین ربع الاول کا مہینہ چل رہا ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو رہی ہیں مگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور سماجوں معاشرے میں خرافات بھی ہو رہے ہیں اور غلط اعمال بھی انجام دیے جا رہے ہیں آج کی اس ملاقات میں انشاءاللہ ہم محبت کے تعلق سے کچھ باتیں جانیں گے کہ محبت کس سے ہونی چاہیے کیسی ہونی چاہیے اور کیوں ہونی چاہیے محبت کس سے اور کیسی یہ دو سوالوں کا جواب پہلے دیکھتے ہیں محبت کس سے سب سے پہلے نمبر پر اللہ کا نام آتا ہے اس لیے کہ وہ ہمارا خالق و مالک ہے ہمارا رب ہے ہمارا معبود ہے ہمارا پالنے والا ہمارے روزی دینے والا ہے اور ہماری ساری ضرورتوں کا انتظام کرنے والا یہ کائنات یہ آسمان یہ زمین یہ سورج یہ چاند یہ ستارے یہ ساری چیزیں اس نے ہمارے لئے بنائی ہیں تو وہ ہماری محبت کا سب سے زیادہ مستحق ہے اور ہمیں اس سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے دوسرے نمبر پر نام آتا ہے اللہ کے بعد دنیا کی تمام چیزوں میں تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ ہمیں اللہ کے محبوب اللہ کے سب سے برگزیدہ پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان سے سب سے زیادہ اللہ کے بعد محبت کرنی چاہیے کیا دلیل ہے اللہ نے کہا قرآن میں والذین آمانو اشد حبا للہ کی جو لوگ ایمان والے ہیں وہ سب سے شدید محبت کسی سے کرتے ہیں تو اللہ سے کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان کیا لا يؤمنوا حدوکم حتی اکونا حبا الیہی موالدہی وولدہی وانناسی اشمعین سی بخاری کے حدیث نمبر پندرہ فرمایا کوئی بھی تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد اس کے والدین اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اور ایک حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں جس بندے کے اندر ہوں گی وہ ان تین چیزوں کی بنیاد پر ایمان کا مزہ ایمان کی مٹھاس ایمان کی لذت حاصل کر لے گا نمبر ایک کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہوں سوال کا جواب ملا محبت کس سے اللہ سے اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہونی چاہیے اس کا بھی جواب ملا شدید محبت شدید محبت ہونی چاہیے اللہ سے بھی اور اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لیکن اگر آپ نے ان دونوں کی محبت کو پیچھے ڈھکیل دیا اور کسی اور چیز کی محبت کو ان دونوں کی محبت پر غالب کر دیا اونچا کر دیا تو انتظار کریں اللہ کے عذاب کے آنے کا اللہ کی طرف سے سزا کا سورہ توبہ کی آیت میں اللہ نے بیان کیا قل انکان آباؤکم وابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا و تجارت تخشونک سادہ و مساکن ترضونہا احب الیکم کیا کہا اللہ نے اگر تمہارے ماں باپ تمہارے بیٹے اور بیٹیاں تمہارے شوہر یا بیویاں تمہارے بھائی یا بہن تمہارا خاندان تمہارا مال تمہاری بلڈنگ ہیں تمہاری تجارت آٹھ چیزوں کا نام لے کر کہا اگر ان آٹھ چیزوں کی محبت تمہارے نزدیک زیادہ ہو کسے من اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وجہ آدن فی سبیلی اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے فَتَرَبَّسُو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی چاہیے اور یہ محبت بھی شدید ہونی چاہیے اور ان دونوں کی محبت پر کسی اور کی محبت کو غالب نہیں کرنا چاہیے سوال نمبر تین محبت کسی سے کیوں کریں آپ خود اس سوال کا جواب تلاش کریں تو دنیا کے اندر آپ دیکھیں محبت انسان کسی سے بھی چار اجوہات کی بنیاد پر کرتا ہے چار خوبیوں کی بنیاد پر کرتا ہے اور بھی کسی بنیاد پر کرتا ہوگا لیکن یہ چار خوبیاں اہم ہیں اور چار خوبیوں کی بنا پر انسان دوسرے سے محبت کرتا ہے نمبر ایک اخلاق نمبر دو احسان نمبر تین رشتداری اور نمبر چار خوبصورتی انسان کسی دوسرے سے اس کے اخلاق کی بنیاد پر محبت کرتا ہے کہ یہ بندہ بڑا اچھا ہے رشتداری کی بنیاد پر محبت کرتا ہے کہ یہ میرے خاندان کا ہے میرا رشتدار ہے خوبصورتی کی بنیاد پر محبت کرتا ہے کہ بڑا اسمات ہے بڑا ہینڈسم ہے یا پھر کسی نے اس کے اوپر احسان کر دیا اس کے کام آ گیا تو اس احسان کی وجہ سے بندہ اسے محبت کرتا ہے اب ان چاروں چیزوں کو آپ دیکھیں احسان اخلاق رشتداری خوبصورتی تو ان چاروں چیزوں میں بھی ہمارے لیے سب سے زیادہ محبت کے حقدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیسے احسان ہمارے سب سے بڑے محسن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بلا شبہ ہیں ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہماری زندگی ان پر قربان انہوں نے ہمیں جہنم سے نکلنے کا راستہ بتایا جنت میں داخلے کا راستہ بتایا ہمارے لیے ساری راہیں آسان کر دی ہمارے لیے دعائیں مانگی ہمارے لیے تکلیفیں چھیلیں سب کچھ تو وہ ہمارے محسن ہیں اور اس احسان کی بنیاد پر ہمیں ان سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے نمبر دو اخلاق اللہ نے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند مقام پر فائز ہیں اسی لئے دیکھیں کہ بہتوں نے صرف آپ کا اخلاق دیکھ کر اسلام قبول کر لیا آپ کے اوپر فریفتہ ہو گئے اور آپ کے دامن میں اپنے آپ کو گرا دیا تو اخلاق بھی سب سے زیادہ ہیں اس لئے اخلاق کی بنیاد پر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ ہمیں محبت ہونی چاہیے نمبر تین رشتہ داری اللہ نے کہا کہ نبی مومنوں کے لئے ان کی نفسوں سے زیادہ فوقیت رکھتے ہیں یعنی پہلے نمبر پر نبی آتے ہیں اس کے بعد انسان کی مسلمان کی مومن کی اپنی جان آتی تو یہ رشتہ داری ہے ہم ان کے امتی ہیں وہ ہمارے نبی ہیں ہمارے رسول ہیں یہ رشتہ داری اور یہ کائنات کی دنیا کی سب سے بڑی رشتہ داری ہے ایمان کی رشتہ داری تو اس بنیاد پر بھی ہمیں ان سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے اور خوبصورتی دنیا نے کائنات نے آسمان نے زمین نے یہاں رہنے والے لوگوں نے تمام مخلوقات نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت انسان نہیں دیکھا اسی لئے صحابی رسول شاعر رسول حضرت حسان بن صحبیت رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا وہ شعر ہم اور آپ کو یاد ہے اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہتے تھے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے خوبصورت انسان کسی ماں نے جناہ ہی نہیں آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے آج تک پیدا نہیں کیا اور میری آنکھوں نے آج تک آپ سے زیادہ خوبصورت کسی شخص کا دیدار نہیں کیا اور آپ تمام عیب سے پاک ہیں کوئی بھی عیب آپ کے اندر نہیں ہے اور گویا کی عاب وہی سے ہی پیدا کیے گئے ہیں جیسے آپ کی خواہش تھی آپ کی منشاہ تھی آپ کی چاہت تھی تو یہ محبت کا مسئلہ ہے لیکن آج دیکھیں آپ کہ ایک طرف تو ہم محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں دوسری طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مزاق اڑا رہے ہیں ان کے نام کا مزاق اڑا رہے ہیں ان کے پیغامات کا مزاق اڑا رہے ہیں اور نبی نے دنیا کو جو میسج دیا تھا ہم اس میسج کو لوگوں کے درمیان کرنے کے بجائے ہم یہاں وہاں کی چیزیں مارکیٹ میں سڑکوں پر اور اسی طریقے سے سماج و معاشرے میں گلیوں پر ہم انجام دے رہے ہیں یہ کہاں کی محبت ہے کیسی محبت ہے اسی طریقے سے لوگ اور عجیب عجیب قسم کی محبتوں میں مبتلا ہیں جو صرف اور صرف چھچوری محبت ہے جس کا انجام سوائے بربادی کے سوائے ذلت اور اسوائی کے اور کچھ نہیں ہے تو ہم اور آپ کو صحیح محبت کو دیکھنا ہے محبت کا صحیح مطلب کیا اسے سمجھنا ہے ہمیں سب سے زیادہ کس سے محبت کرنی چاہیے وہ جاننا ہے اور پھر ہماری محبت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں یہ ہمیں جاننے کی کوشش کرنی چاہیے رب العالمین ہم سبھی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور پھر اس کے بعد دنیا کی چیزوں سے جو جائز محبتیں ہیں اللہ ہمیں جائز محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبھی کو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم ربنا تقبل منا انکت سبیل علیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ